رمضان کی خصوصی نشریات دیکھ رہے ہیں ابھی بات نہیں کی اس پر روشنی ہم نے ڈالنی ہے کہ یہ آج کے دور کے لیے ایک سبق بھی ہے فرمائیے گا حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں جو بہت بڑی خوبیاں ہیں اس میں ان کی وفا ایک کمال کی خوبی ہے بلکل ٹھیک اور ویسے بھی ایک عام مشہور بات ہے کہ اولاد کی وفا کا پتہ چلتا ہے والدین کے بڑاپے میں بلکل ٹھیک ہے اور بیوی کی وفا کا پتہ چلتا ہے شوہر کی یا خامد کی جو حالات اگر ڈگرگو ہو جائیں یا اس کے فنانشل کیپیسٹی میں کو فرق آ جائے تو اس وقت پتہ چلتا ہے بلکل ٹھیک ماں خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ نے تین حوالوں سے وفا شہری کی مثالیں قائم کی ہیں سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی کا حوصلہ بڑھاتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات ہمارے ناظرین بھی یاد رکھیں اور سمجھتے ہیں کہ الفاظ انسانوں کی غذا بھی ہوتے ہیں اور دوا بھی ہوتے ہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کوئی لفظ بول دیتے ہیں اور اسے اس کی دھارس بندائی جاتی ہے بلکل ٹھیک تو ماں خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کام سب سے خوبصورت کیا جب پہلی وحی کے موقع پر آپ کی بہت گبراہت تھی تو اس وقت آپ کو لفظوں سے تسلیح دی آپ کے ساتھ اس وقت بھی سٹینڈ کیا اور آپ یہ یقیناً جانتے ہیں کہ پہلی خاتون ہیں جس نے آپ کے اوپر ایمان لائیا اور آپ کی نفوت کو تسلیح کیا یہ کتنی بڑی مطلب یہ فاشیاری ہے اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ماں خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سارا مال آپ کے لئے وقف کر دیا اور میں یہاں ایک جملہ اپنے ناظرین کے لئے بولنا چاہوں گا کہ قیامت تک دین اسلام اور اسلام کے ماننے والے ماں خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہیں گے کہ ان کی رہینے منت یہ اسلام آج ہمارے تک پہنچا ہے فرسل صاحب آج کے دور میں جو وفا ہے بڑی مشکل ہو گئی ہم دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ایک ٹاپک بھی تھا ہم نے طلاق کے ایک ٹاپک پر بڑی بات کی میرے کال میں مرد کی عورت کے لئے اور عورت کی مرد کے لئے یہ ایکول ہے دونوں طرف سے وفا کا جو ہے وہ مسئلہ ہم نے کوئی سپیسیفکلی بات نہیں کی مردوں کی یا عورتوں کی ہم آورال ہی بات کریں خاندانوں میں ہم دیکھتے ہیں خاندان ٹوڑ جاتے ہیں مردی صاحب اس قدر سے اور صبر بھی نہیں ہے یہ خیر سب کچھ آپس میں لنگڈ ہی ہے تو یہ تو ایک بہت بڑا ٹاپک ہے وفا شیاری تو مشکل حالات میں کس طرح سے ساتھ دیا اس پہ بھی کچھ روشن ڈالی جی اس میں پہلی بات میں یہ کروں گا کہ کوئی بھی رشتہ ہو یہ ونوے ٹریفک نہیں ہوتا یہ ٹو وے ٹریفک ہوتا ہے یعنی وفا کی بات کریں تعلقات کی بات کریں احسانات کی بات کریں حقوق کی بات کریں یہ بنوے نہیں ہو سکتا یہ دونوں کے لئے اس لئے اسلام نے جب میاں اور بیوی کے تعلقات کے سٹارٹ کی بات کیا تو کہا کہ خلق حکم من نفس وحدہ ایک جان سے تمہیں پیدا کیا اگر آپ کی خواہشات ہیں تو دوسرے آپ کے پارٹنر کی بھی خواہشات ہیں اگر آپ کو رسپیکٹ چاہیے تو ان کو بھی رسپیکٹ چاہیے اگر آپ کی کچھ معاملات ہیں تو ان کے بھی ہیں سب کی کیر کرنی بات وہ ایک بات کر رہے تھے اپنے پروگرام میں تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہا جو آپ دوسرے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں یعنی عزت ایکسپیکٹ کریں تو اسے عزت دینا شروع کریں محبت ایکسپیکٹ کریں تو محبت دینا شروع کریں وہ اشفاق آمن نے بھی بڑی خوبصورت بات کیا مرہوم نے وہ فرمایا کرتے ہیں جو چیز آپ کو چاہیے ہے وہ بانٹنا شروع کرتے ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ اس کا پی بیک ہو جائے یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے دیئے ہوئے میں سے دیا کرو تم نے کوئی اپنے پلے سے دینا ہے بلکل لیکن یہ ہم کانسپٹ سمجھیں تو پھر بات ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری شاہد اپنی محنت ہے لیکن وہ اللہ کی اتا ہوتی ہے اچھا پروفیسر صاحب ایک آخری سوال پھر ہم نے نات لینی ہے میں نے نا یہ کچھ عرصہ پہلے ایک جگہ پڑھا کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں وسط ہو یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں برکت ہو یا اگر آپ نے کوئی نیا کام سٹارٹ کیا تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے مانگنا چاہیے کیونکہ وہ اس وقت ایک بڑی باثر خاتون تھی اور بہت بڑی کاروباری شخصیت تھی عرب کی اور ایک اس میں یہ تھا کہ ان کو وراست میں تو یہ ان کا ان کے بیسیکلی تو فادر کا بزنس تھا جو ان کو ان کا شیئر ملا لیکن انہوں نے اپنی صلاحیت کی وجہ سے اور اپنی اصولوں کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ ایکسپینڈ کیا اور اس میں بہت زیادہ اس کو وسیع کیا سو اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دی جائے گا کیونکہ یہ میں میں اپنی رہنمائی کے لیے پوچھ رہا ہوں سیلے کا کونسپٹ یہ ہے کہ ہمیں ان کی لائف سے سیکھنا چاہیے بلکل ٹھیک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کن حالات میں اور کس دور میں اور خود ایک بیوہ خاتون ہونے کے باوجود انہیں کتنی محنت کی ہے انہیں کتنی ایمانداری کی ہے اور پاک دامنی کا جو ایک سبق ہے بہت اہم بات ہے وہ انہوں نے دنیاں میں بلکل براہ راست وہ بات نہیں کرتی ان کو بزاتے خود آج تک حدیجہ طاہرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کریکٹر پیش کیا ہے اور پھر جیسا میڈم نے بتایا کہ انہوں نے اپنے والدین کی جو ایک وراثت تھی اس کو کنٹینیو کیا نہ ٹونلی کہ انہوں نے پیسوں میں کنٹینیو کیا ہے بلکہ کردار میں بھی کنٹینیو کیا ہے آپ اپنے والدین کے لیے نیک نامی کا باعث ہی اس طرح بن سکتے ہیں کہ آپ ان کے کردار کو بھی آگے لے کر جائیں اور ان سے ہم جب ان کی زندگی سے سیکھتے ہیں اللہ تعالی سے مانگتے ہیں تو ہمیں یہ مانگنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ان کے جیسا بنا دے یا کم از کم ان کے نقشے قدم پر چلا دے بہت خوبصورت آپ نے بات کیا پروفیسر صاحب ساتھ ہی رہیے گا جس میں ہمارے ساتھ خصوصی تعاون کیا ہے پاک ریزرنس جس کے ذریعے آپ لاہور میں انسٹالمنٹس پر اپنا گھر حاصل کر سکتے ہیں چار سالہ آسان ایک ساتھ میں اور 50% اماؤنٹ پر آپ کو پوزیشن دے دیا جاتا ہے اور کانٹیکٹ نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہیں ناظرین آج چونکہ ہم نے بات کی حضرت خدیزت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پروفیسر صاحب کے پاس آئیں گے پروفیسر عتیق اللہ صاحب کلوزنگ نوٹ آپ سے لینے ہیں چونکہ ہم نے سٹارٹنگ میں بات کی کچھ فیملی سسٹم کے حوالے سے کس طرح سے انہوں نے مینج کیا فیملی سسٹم کے حوالے سے بھی ایک سبق ہے آج کی خواتین کے لیے بلکہ میں یوں کہوں گا خواتینوں مردوں حضرت تمام ہم خاندانوں کے لیے ہی ایک سبق ہے کہ کس طرح سے ہم نے مینج کرنا ہے تو اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماں خدیزت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی مشکل حالات میں اپنا سب کچھ اپنے شوہر کے لیے وقف کیا بلا شبہ وہ کائنات کے سب بڑے امام بھی تھے لیکن وہ آپ کے شوہر تھے آپ نے ان کو جس معاملے میں ضرورت پڑی ہے اس معاملے میں ان کے ساتھ سٹینڈ کیا ہے یہ بیویوں کا سب سے بڑا فرض ہوتا ہے کہ وہ یا مردوں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے پارٹنر کی لائف میں جہاں پر بھی کوکمی دیکھتے ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ بلکل سٹینڈ کرے قرآن پاک کے ترجمے کے حوالے سے میں چاہتا ہوں شورٹ لی جو کہ ہمارے پاس ٹائم شورٹ ہے اس کے حوالے سے بھی بتا دیں جی الحمدللہ چالیس دنوں میں پورے قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے کی یہ کتاب انعام القرآن لکھی ہے اور یہ انعام القرآن ٹرسٹ ہی ہمارا ہے الحمدللہ پاکستان بھر میں مزشتہ چھے ماہ میں ہم تقریباً تیس ہزار کتابیں مفت تقسیم کر چکے ہیں اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ اردو الفاظ علیدہ کر کے عربی الفاظ علیدہ کر کے صرف چار سو الفاظ اس کتاب میں موجود ہیں انعام القرآن کتاب کا نام ہے آپ چالیس دنوں میں قرآن پاک کا ترجمہ پورے قرآن پاک کا ترجمہ جزاک اللہ جی بہت شکریہ آپ نے ہماری ٹرانس موشن کے لیے وقت نے کھالا ویوز اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ٹرانس موشن کا وقت اپنے اقتطام کو پہنچا جاتے جاتے جو آج کی اس ٹرانس موشن میں بہت امپورٹنٹ باتیں ہوئیں لیکن اس میں ایک بہت اہم بات جو میں ریپیٹ کرنا چاہوں گی وہ صرف اور صرف یہ کہ آپ جب اپنے رزق میں فراہی مانگیں فراہی رزق کی دعا کریں اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ آپ کو دولت بھی دے تو وہ حلال کی ہونی چاہیے سب سے پہلے تو یہ کہ اس میں حلال ہو خیر ہو برکت ہو اور وہ جو معاملات ہیں جو پیسہ ہیں وہ ایک نیک کام اچھے کام پر لگے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دل بڑا کرنے کی بھی دعا مانگیں کیونکہ سخاوت بہت ضروری ہے سخاوت بہت ضروری ہے تاکہ اللہ اگر آپ کو دے تو آپ اللہ کے دیئے ہوئے اسے اللہ کی مقلوب کی مدد اور ہمیں یہ بھی ایڈ کروں گا کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ منسلک جو لوگ ہوتے ہیں اللہ وہ سب کے حصے کا ہی ہمیں دے رہا ہوتا ہے لہٰذا ہمارے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ میں نے اپنے بھائی کا کر دیا میں نے اپنی بہن کا کر دیا یا اپنے رشتہ داروں کا کر دیا وہ انہی کا ہی حق تھا یاد رکھیں کہ انہی کا حق بھی ہے اور ان کے حصے کا بھی ہے وہ انہی کا ہی حق تھا اور اللہ نے آپ کو وسیلہ آپ کے ذریعے دے کہ آپ کو عزت دے دی اللہ نے بلکل ٹھیک ہو گیا اسی میسیج کے ساتھ بھی آج کی ہم اس ٹرانس مشن کو وائند اپ